فخر کر سکتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ہستیاں اس کائنات کو پیش کی ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنا کسی کے بس شیبات نہیں آج آپ نے یہاں قدم غنجہ فرما کر اہلیاں نے والکمسٹو کے سر فخر سے بلند کیے ہیں اور اس مسجد کی درو دیوار یقینا نازاں ہیں کہ وہ جلیل قدر لوگ جو تاریخ ساز ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ تاریخ رقم کرتا ہے ان میں سے ایک آج ہمارے درمیان ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی شخص جتنے بھی گفتگو کرے وہ ان کی خدمات کا مکمل اعتراف کریں ہوگا خدمات کا ایک حصہ ہوگا جو وہ اپنے علم کے مطابق بیان کر سکے گا میں آپ کے اور قبلہ پیر صاحب کے درمیان زیادہ دیرہائی نہیں ہونا چاہتا آپ نے جو کام کیے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اختیام پر چار پانچ منٹ میں آپ کے سامنے ان کی تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کروں گا اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ آلیہ سے نوازیں سبحان اللہ آپ کے یقینا دو ان کے گوھرِ نایاب جناب قبلہ الحافظ القاری محفظ صادق زیائی صاحب اور جناب قاری محمد الحسن صاحب تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ایسے موتی انہوں نے سارے دنیا میں بکھیر دیئے ہیں یوں کہ یورپ افریقہ امریکہ کینیڈا پاکستان کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ موتی اپنی چمک دمک اور علم کی حیرات تحصیم نہ کر رہے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں فخص سادہ پیر طریقت راہ ور شریعت جناب پی سید حسین الدین شاہ صاحب سبحان اللہ موسیقی پیانسل نا سمجھے ڈاکٹر کہ دے بھئی ڈیڈیڈیڈرد کنسل گیا خاتر ہے خطر ہے برین میں آ جائے گی اور برین والی برشکل ہوتی ہے اڈھیو میں آ جائے گی وہ پکلنے لگ جائے گی چلو جی دیکھ لیں گے جب آگر سٹری پر چل جائے پہ جہاں بھی چل جائے سارے دنیا میں پھیر لو آسپطالوں میں دکھے تو کھاتے رہتے ہو وہاں پڑے تو رہتے ہیں لیکن وہ شیل مندوں کا چاہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں سمانوں غیبت بہت بڑا ہے یہ جھوٹنے جھوٹ کی ماں ہے یہ اپنے بھائی کا زندہ کا گوچ بکانا آرام ہے مر جائے تو اعتقابل اخترام ہے اس کا گوچ کھانا ہوتا ہے اب اس میں ہم کتنی ایک دار ہیں انتے رماز ہوتی ہے چار بیٹھتے ہیں سنان نے یہ کیا آپ کا کیا کہنے سے پیدا ہوگا میں اور آپ بیٹھ کر مسلم کہیں گے تُو نے یہ کیا تُو نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ نے یہ کیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کو سواب دے رہے ہیں جس کو دشمن سمر رہے ہیں اس کو سواب دے رہے ہیں تغیبت کر کے اس کا بلا کر رہے ہیں اپنا نقصار کر رہے ہیں یہ بے مزہ بلکہ بہت امتائی کڑ بھی گولی ہے زبان پر کلت رہا ہو کسی کے عیبوں کے بیان کرنے سے ہمیں پیدا نہیں ہوگا نہیں اس کا علاج ہوں گا اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے تمہاری بخشت کا پاس اللہ کو کیا حادت ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے پینہ چھوڑ دے کھانا چھوڑایا اس کے نفس کی غلازت کو دور کرنے کے لیے ہیں دل کے محل کو دور کرنے کے لیے ہیں یہ گھرتے کر کے جھوڑ توڑ کر آرام کھا کر نفس کی نجازت بڑھا رہا ہے دل کے محل کو بڑھا رہا ہے اللہ کو کیا ہے یہ تیرے فائدے کے لیے لَا لَكُمْ تَتَّبُور تاکہ تم متقی بن جاؤ اور ان لوگوں سے ہو جاؤ جنہیں کہ جنت کا دروازہ باپ الرجیان کہے تارینا یا یا عباد عدل اللہ ہر لگ بندے مجھ سے دروازہ اُدھے تو جاتا ہے ان لوگوں سے بنے کہ جنت کے دروازے پر درواز اسے زبردستی جنت پر بلا رہا ہوں صدا دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں تمہارا اس طرح اور دوسری ہم جن لوگوں کو اللہ نے بات دیا ہے بہت آسان سمجھتے ہیں دس آنکھوں کو کھانا کرا دو افتاری کرا دو اخبار میں بھی دے دو ٹی وی پر نشر کرو ٹی وی بیلوں کے لیے کرتے ہو یا رب کے لیے کرتے ہو بہت اخلاص ہے کہوں کہ حدیث پاک کہتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ خود طیب ہے جیسا کچھ کی شان ہے اور وہ سمال کو کبھولتا جو طیب ہو ایک ہوتا ہے علال علال سے موبر کر در جائے علال ہو تو ردی ہو علال ہو ردی ہو یہ بھی نہیں ہو جس کو دیتے ہو دل دکھے رہا دل نہیں نفس دکھے سمجھو جب نفس دکھے یہ سمجھو کہ میں نے شیطان کو نعاز کیا رحمان کو راضی کر دیا ہے یہ ایک علامت ہے یہ علامت ہے کہ میں اچھا کام کو کر رہا ہوں اس موقع پر ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ جنہ شاہدہ دردار میں طیب مال دے رسیم علال کا مال حرام کا مال سارے ملاز ہو دیں لاکھوں مسنے بنا دیں کرونوں آپیوں روز افطار کر دیں اللہ اس کو قبول نہیں کر دیں اور ایک آدمی حلال کی کمائی کی ایک حجور دیتا ہے اللہ اس کو بڑات ہوئے اہت پہر سے بڑا کر دیں اللہ 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 اس لیے میں تھوڑی ارض کروں میں ایک مسئلہ بتانا چاہتوں میرے ایک استاد تھے بڑے فقی تھے اللہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوگا ان سے کسی نے پوچھا جاتی میں استاد جی میں آج پر جانا چاہتا ہوں آپ نے کہایا بیٹا میں کہتا ہوں تو قرضہ لے کر چلنے مسئلہ سمجھے وہ کہنا ہے حضور میرے پاس پہر زمینے ہیں کاروبار کرتا ہوں میرے پاس کافی رکھوں میں میرے پاس ہے فرمایا تیرے پاس ہے اگر وہ بالکل آرام نہیں تو مشہوق ضرور ہے اللہ علیہ وسلم اور جو تم مومن سے قرضہ لے گا وہ طیب ہوگا جو مومن سے دیکھو فقائی کرام کیسے تعمیر کرتے ہیں جو مومن سے قرضہ لے گا وہ طیب ہوگا وہ قرضہ لے لے پھر اپنے مال سے اس قرضے کو ادا کر دے والے تاکہ حج پر جو تیرا روپیر لگے وہ طیب اس لیے پاکستان میں ہوتا ہے میں تو ملک کرتا ہوں لیکن پھر کرتے ہیں یہ جو پی آئیے والے چھتریاں دیتے ہیں جو اور چیزیں دیتے ہیں ان کو نہیں استعمال کیا کرو حج پر بس اتنے سمجھ گئے ان کو نہیں استعمال کیا آپ ہی نہیں لے رہو اس سے بچ کر اب حج کرو تاکہ حج کے معاملے میں کوئی زیرو بھی مشکوک مال نہیں جانا چاہے یہ بات میں افطاری کی کہہ رہا تھا افطاری بھی اس طرح کی رہا ہو وہ افطاری جو روی نہیں بڑا دستخان لگے سو آپ یوں کرائے ایک پھر دوسرا یہ ہے افطاری غریبوں کے لیے ہیں یہ نہیں کہ غریب امسائے میں بھوکا ملے سیدوں کو ملکہ نام چود ہیں مولویاں کھلا چھتا ہے افطاری قرآہی افطاری قرآہی افطاری قرآہی افطاری قرآہ غریب پر بھلی کر کیا بات حاجت مند کی حاجت یہ ملہ نہیں ہے امیروں کو دینا ملہ نہیں ہے میں ملہ نہیں کر رہا ہوں میں درجے بتا رہا ہوں ان کو بلا دیا گفت ہے مولانا جو ناید علم قلعا یہ گفت ہے قرآہی صادق کو لائے مہدر کا یہ گفت ہے صدقہ نہیں صدقہ وہ ہے کسی غریب کو جھوڑ کر سکتے آپ کے امسائے میں دور دراز میں خاص طور پر صادق کیونکہ فیملی آپ کو پتہ ہے وہ مکروز ہے ان کا کاروبار نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھلائیں آپ اپنے ہاتھ میں مال لے کر ان کو نظران رہے دیں یہ فقیر کے لئے اس کے فقیر بڑھیں یہ مائے مبارک اتنی رحمتوں والا ہے اللہ اس پر بڑی رحمت اعزار کماتا ہے ایک بات حجیز کی سنا کر باقی مخصر کرتا ہوں نبی پاک صاحب رمضان کا مہینہ تھا رحمت کے انداز تھا ایک صحابی آگئے کہاں لگے احترق تو یا رسول اللہ حضور میں اجان کیا ٹھیک ٹھاک ہے بدن ٹھیک ہے پاؤں ٹھیک ہے کبریں ٹھیک ہیں احترق تو یا رسول اللہ پاؤں ٹھیک ہے پھر بات ہے حضور میں جل کیا میں کہل کہ مراد دل جل گیا نفس جل گیا گناہ کر لیا اصل جلاؤ یہ پھر کیا ہوا کہنے گا پھر کیا ہوا رسول اللہ رمضان کا روزہ رکھی ہوئے دیدہ دا نستہ ایسا کام کر چکا ہوا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے اب اس کے لئے کفار ہے گناہ گار آئے پولیس اللہ پکڑ لے گیا چل تنہوں نے چولی کے جلد تو آپ اس طرح کر رہا ہے لیکن رحمت کو دیکھو وہ رحمت اللہ العالمین پھر نمزار مبارک آپ نے چکا ہوا گئے فرمایا پھر پھر کیا فرمایا اچھا وہ کفار آتا کر پھرا کر پھلا کر پھلا کر پھلا کر پھلا کر تین درجے ہیں کہنا گرون مستطع تو یہ دینے کی مجھ میں طاقت ہی نہیں عجیبا مجھ میں دینے کی طاقت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اگر میرے جیسے بول بھی ہوتا نا کہنا جا فتحہ لینے آئے پاکڑ میں شریف مستطع تو عمل کرتا نہیں اور رجتے کرتا ہے جاتا ہو جا لیکن رحمت اللہ العالمین ماشاءاللہ وہ خلق العظیم کے مالک ہے نا وہ ان کی شاعر ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ دکھیا انسان ہے وہاں کیا ہوتا ہے آپ اس کو اتنی دیر میں کوئی خضورے لے کر آگیا فرمایا ہے این المخترق وہ جلنے والے کہاں ہیں ماشاءاللہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں وہاں لے اِذہب لے جاں فقیروں پر تقسیم کر دے اللہ تیرا کفارہ پر بول دے میرے طور پر خزر ہے وہ بھی فتح تھا میکن کے دربار دے آیا رمضان ہے رحمت کا مینہ ہے رحمت اللہ عالمی کے دربار ہے بھئی موقع موقع ہوتے ہیں کہنے لگا ہے افکر امنی افکر امنی حضور فقیروں پر تقسیم کرنا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہے افکر امنی فَوَاللَّهِ مَا بَائِنَ اللَّهُ عَوْتَيَا عَلُوا بَيْتِمْ اَحْمَجُ الْعَيَا مِنِّي ماشا اللہ 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 اس سے میں یہ پتانا چاہتا ہوں جب اللہ رحمت کرتا ہے رسول اللہ رحمت کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے بھائیوں پر شکت کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنے بھائیوں پر شکت کرنا چاہتا ہے اب شفکر داز کیا ہے کہ میں کل سن رہا تھا کہ یہودیوں کے دوسرے لوگوں کے جتنے بڑے کاروباری طبقے ہیں چاہے وہ وزنس کیلئے کر رہے ہیں لیکن وہ رمضان پیکج دے رہے ہیں اور اسمان رام زمان پیکج لے رہے ہیں میرے باسم گئے ہو میں آگے نہ جانا چاہتا ہوں رحمت کرنا آج رحم کرو گے دوسرے رحم کرے گا اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے آج جی کو میری آج کریں رمائے جمعہ جی مبارک بادوں وافر دعوانا والحمد للہ